نمشکار سوگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ٹوئنٹی ایٹ میں آئیے بات کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ خاص خبروں کی اتر پردیش کی لکنوں میں افہام زما سوسائٹی نے آل انڈیا شیہ پرسنل لو بورڈ کے مہا سچیف ڈاکٹر یاسو باباز کو افغاد کرائے کہ حضراباد استت حضرت علی کے روزے مبارک پر جو ملازمین کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہاں پر دوردارات سے آنے والے مسلم و غیر مسلم اقیدت مندو ایبم حضرت علی کے روزے کی زیارت کی چاہت میں اتنے اچھے پہاڑ پر چڑھ کر جاتے ہیں غیر مسلم کو زیارت نہیں کرنے دیتے اور خود اپنے دوارہ بنائے گئے نازائز قانون بناتے ہیں اور ان سے پیسہ لے کر انہیں زیارت کرواتے ہیں جس سے غیر مسلم حضرات کی اقیدت کو ٹھیس مہنچتی ہے اسی سلسلے میں آج سوسائٹی کے عدد سید علی مسلم نکوی اور انس کمیٹی افام ازامہ سوسائٹی اس وقت کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے ایکٹیو ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے انہیں نے مجھے ایک میمورنڈم دیا ہے اس سے پہلے تین مہینے پہلے ان کی پوری ٹیم امام ازامہ سوسائٹی کے کچھ ذمہ دار حیدر آباد گیا تھے جہاں کو پر ان کے لوگوں سے کچھ بدتمیدی سے پیش آیا گیا تھا تو اسی وقت میں نے وہاں کو پر وہاں وقبول کے ممبر ہیں ہمارے رضا آگا صاحب کے بیٹے حیدر آگا صاحب تو میں نے ان سے فوراں شکایت کی تھی اور لیلی نے ان سے ملاقات بھی کی تھی تو اسی سلسلے میں انہیں نے ارزیہ چال انڈیا کیا پستابول کو یہ گیاپن دیا ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو پر جل سے جل ہم کاروائی کر کے اور اس معاملے کو پورا آگے بڑھائیں میرے ساتھ میرے ساتھ نقوی صاحب بھی موجود ہیں جنہیں نے وگیاپن یہ مولانا آل انڈیا شیعہ پرسنل اللہ بڑھ کے جنرل سیگریٹی جناب مولانا ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہے اور ہیدر آباد میں جو ہم لوگ زائریوں کے اجازت سے وہاں پہ زیارت کرنے کے لئے مولا علی کے روزے پر گئے تھے اور وہاں پہ جو ہم لوگوں سے بس سلوکی ہوئی اس میں خاص پر کہ جو ہم لوگ وہاں پریشانی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اہلِ انود کو لے کے وہاں پہ یہ بنایا گیا برم بنایا گیا کہ ان کو سال میں صرف دو یا تین دن کے لئے اجازت ہے جبکہ ہندوستان میں کسی بھی روزے پر کسی بھی مزار پر کسی بھی جنگہ پر کسی بھی کربلا میں کسی بھی اہلِ انود کو یا کسی بھی شیعہ یا سننی حضرات کو روکش نہیں ہے کہ زیارت کرنے میں کوئی روکش ہوئے لیکن وہاں پہ ایسا کیا گیا ہم لوگوں کے لئے ہمارے ساتھ میں وہاں پہ ہم لوگ جس ٹیم پر وہاں پہ موجود تھے وہیں پہ ایک ڈیلیکیشن پہنچا کسی کے فیملی کے لوگ تھے یا ڈیلیکیشن کے یہ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم اس میں شیعہ سننی کے علاوہ اس میں ہندو لوگ بھی تھے جن کو پیسہ لے کر وہاں پہ انٹری کرائی گئی جب میں نے وہاں پر سے ان سے جو وہاں پہ ملازیم تھے ان سے میں نے بات کی ان سے بتایا بات کی تو وہ کہنے کہ جائیے آپ میں اگر طاقت ہے تو آپ جائیے یہاں سے وقبورڈ سے وہاں سے لکھوا کے دیجئے کہ یہاں پہ اہلِ حنود کا یا اور بھی جو بھی لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ زیارت کریں اس کے لئے میں جب وہاں سے لکھوا کر لائیں گے تب میں ان کو وہاں پہ پر پرمیشن دوں گا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا جو وقبورڈ ہے اسی کے اشارے پہ یہ سب کارک کیا جا رہا ہے یا وہاں کے جو کرمچاری ہیں وہ کر رہے ہیں ہم وہاں کے وقبورڈ کو تو اس میں دوشی نہیں ٹھہرا سکتے لیکن وہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کی میں نے وہاں کے وقبورڈ کے ممبر جو ہیں گے مولانا صاحب میں نے ان سے شکایت کیا دراغہ صاحب سے اور ان سے بھی ہم نے پوری بات ان کو عوغت کرائی لیکن انہی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آئے آپ وہاں سے لکھ کے بھی ہوگا اس میں میں کروے کروں گا اسی سلسلے میں میں نے وہاں ہی سے مولانا یاسوب بس صاحب سے میں وہاں پہ پون دوبارہ میں نے رابطہ قائم کیا تھا انہی نے مجھے مارک درشن جو دیا اس کے بعد میں میں آج ان کے آوات پوائنٹ ان کے اس طرح میں موجود ہوں اور اسی سلسلے میں نے